بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ علی محمد وآلہ التحرین ولعنت اللہ علی آدائی مجمعین الی قیام یوم الدین وقال اللہ تعالی وحوی اصدق القائلین اقم السلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر انا قرآن الفجر کان مشہودا صدق اللہ علیہ وعظیم ایک کلپ اسفر سوشل میڈیا پر چل رہا ہے اور وہ ہے فیصلہ بات کے ایریشنل کمیشنر ایوب بلوچ صاحب کا اصدق کے ساتھ ملعا کے پڑھ دی مر ایک ایسا مطبع چکتی ہے اللہ ہم توکہ کچھ رکھے جو یہ کہتے ہیں کہ تمہیں بازے کٹھی پڑھ رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اس آیت کو آپ کہاں لے رہے گے کہ جس میں ہے کہ ان سلاة کا عادت حضرت مرینہ کتاب موکمتا یہ تو مقمات کی آیت ہے یہ تو موت شابعت ایت نہیں ہے بیسک نماز ہم نے مسلمانوں پر مقردہ وقت میں کہہ رہی ہے وہ ایک بڑی خاص سرکمستانسیز میں آپ حج کے موقع پر زور اور اثر اور مغرب اور ایشاہ کو پڑھیں گے سکتے ہیں وہ ایک حدیث مادود ہے لیکن اس کو اس دعال نے کہنا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کو یعنیو کر کے کہیں موقع رہے ہیں یہ کیا ہوئی ہے سب سے پہلے جس مقصد کے لیے انسان کو تقلیق کیا گیا وہ عبادت ہے وہ موقع لکھوں جنہ وگر انساء اللہ لگا رہے ہیں اس کو اکرانے لیں اور پھر اس سے بڑا خفل یہی ہے کہ ہم ایک تو کنابار ہو رہے ہیں اور دوسرا ہم ایک غلب کام کر کے اس کو پرچسٹی بائی کر رہے ہیں اور یہ گفتگو انہوں نے کی ڈیویجنل پبلک اسکول اور کالج فیصل آباد میں عید ملاد النبی کے عنوان سے جو پروگرام منقد ہوا سیرت کانفرنس کے نام سے اور یہاں پر انہوں نے دو نمازوں کو ملا کر پڑھنے کے حوالے سے گفتگو کی اور اس میں انہوں نے ایک لفظ کفر بھی استعمال کیا اور ساتھ میں انہوں نے اس چیز کا انکار بھی کیا کہ یہ کام صحیح نہیں ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ ہیں کون آپ کا کام اس وقت انتظامی کام ہے تبلیغی کام نہیں ہے اور یہ حکومت کو نوٹس لینا چاہیے کہ ایک شخص کے جو کمیشنر ہو یا ڈپٹی کمیشنر ہو یا کوئی بھی اس کا عہدہ ہو وہ کیسے آ کر کسی کے مذہب یا مکتب کو چھیڑے اور اس قسم کی بحثیں کریں تو پہلا کام تو یہ ہے کہ ان کو فوراں موطل کرنا چاہیے نہ کہ ایک دو مہینے کے لیے بلکہ ان کو جوب سے برخاص کرنا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی بھی قائد آزم کے آزاد اور سیکلر ملک میں اس قسم کے کام نہ کر سکے تو سب سے پہلے تو خود آپ کو آئینہ دکھایا جائے کہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب علیہ السلام کو جن کے صلب مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پچیس سال رہا اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت عامنہ بنت وحب علیہ السلام کے جن کے شکم مبارک میں جسم رسول اللہ اور نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوما رہا آپ ان کو کافر کہتے ہیں اور دو دو منٹ تین تین منٹ یا سال یا دو سال جن لوگوں نے دیکھ لیا اور اس کے بعد وہ ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے رہے جنگیں بھی کرتے رہے اہل بیت کو قتل کیا آپس میں اصحاب نے دوسرے کو قتل کیا ان کا آپ دم بھرتے ہیں اور خود رسول اللہ کے والدین کو کافر سمجھتے ہیں اس کے بعد آپ کیا سیرت کی گفتگو فرمائیں گے کیا گفتگو آپ فرمائیں گے کیونکہ عام طور پہ تو موضوع یہی رہتا ہے کہ ماذا اللہ ماذا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑے لکھے نہیں تھے جاہل تھے لکھنا پڑنا نہیں جانتے تھے آپ اور آپ کے نظریات ہی در حقیقت تمام دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیزتی کا سبب بن رہے ہیں اب کیونکہ یہ آپ نے گفتگو کی تو سب سے پہلے آپ کے سامنے اس موضوع کو ڈسکس کیا جائے کہ قرآن مجید میں نماز کے اوقات کے بارے میں تفصیلی ڈسکشن ہے اور اکثر علماء اور مفسرین اہل سنت اسی بات کے قائل ہیں کہ قرآن مجید میں نماز کے فقط تین اوقات بیان ہوئے ہیں اب ایک آیت آپ کے سامنے بیان کریں گے اس کے بعد تفسیر فقر رازی کا بھی کچھ حوالہ دیا جائے گا آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل اس کی آیت نمبر ہے سیونٹی ایٹ اقم السلات لدلوک الشمس الہ غسق اللہل آپ سورج ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریخی تک نماز قائم فرمایا کریں تو یہاں پر بریکٹ میں یہ ترجمہ طاہر القادری صاحب کا ہے اور ترجمہ کی وجہ سے آپ نہ کہیں کہ آپ اس بات کو قبول نہیں کرتے کیونکہ ظاہر ہے کہ اس وقت گورنمنٹ کے اچھے خاصے عودوں پر جو ہیں وہ نواسب ہیں دیوبندی ہیں خوارج ہیں تو آپ تو ظاہر ہے کہ ان کے ترجمے کو بھی نہیں مانتے ہوں گے جیسا کہ عموماً دیکھنے میں آیا ہے تو یہاں پر حکم خداون تبارک وطالعہ کا اقم السلات آپ نماز قائم کریں کب سے لدلوک الشمس کہ جب سورج ڈھلے یہ ابتدا ہے کہاں تک الہ غسق اللیل غسق اللیل کے بارے میں ایک ڈسکشن ہے مفسرین و علماء اہل سنت کے درمیان بھی کہ یہاں غسق اللیل سے کیا مراد ہے تو اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ غسق اللیل سے مراد آدھی رات ہے کچھ نے یہ بھی کہا کہ اس سے مراد مغرب ہے یعنی سورج کا غروب ہونا اور دونوں طریقے سے نتائج الگ نکلیں گے لیکن یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ ان چار نمازوں کا جو وقت ہے وہ یہاں پر بیان ہوا اور اس ترجمے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو زخور اصر مغرب اشاء کو اسی وقت میں بیان کیا گیا ہے یعنی سورج کے زوال کے بعد سے آدھی رات تک کا جو وقت ہے ان چار نمازوں کا ہے وقرآن الفجر اور یہاں پر فجر کی نماز کا وقت بھی بیان ہو گیا یہ ہو گئے کل تین اوقات انہا قرآن الفجر کانا مشہودہ بے شک نماز فجر کے قرآن میں حاضری ہوتی ہے یہ ترجمہ کیا ہے طاہر القادری صاحب نے اب ہم آتے ہیں تفسیر فخر رازی آپ کے سامنے ہیں تفسیر فخر رازی اور جلد ہے اکیس اور صفحہ نمبر ہے اٹھائیس اور یہاں پر یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اگر ہم شدید تاریخی یعنی آدھی رات تقریباً مراد لیں تو اس میں چار نمازیں داخل ہو جائیں گے دخلت السلوات اور اربع فیہ وحی الزخرو والاسر والمقرب والعشا اور اس کے بعد اگر اس کو مغرب مراد لیا جائے تو پھر یہ دو نمازوں کا وقت بیان ہو رہا ہے اب آتے ہیں بعض روایات اور علماء کی جانب صحیح بخاری آپ کے سامنے ہے جل نمبر ہے ایک اور صفحہ نمبر ہے فور سکسٹی ون اور باب بھی بہت واضح ہے کہ اصل موضوع کتاب و موقیت السلات اوقات نماز کا بیان اور یہاں پر باب ہے باب و تاخیر زہر الالعصر اس بارے میں کہ کبھی زہر کی نماز اثر کے وقت تک تاخیر کر کے پڑھی جا سکتی ہے حدیث نمبر ہے فائیو فورٹی تھری اور اصل روایہ جناب حضرت ابن عباس سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے مدینہ میں رہ کر سات رکعت ایک سات اور آٹھ رکعت ایک سات پڑھیں زہر اور اثر کی آٹھ رکعت اور مغرب اور عشاء کی سات رکعت اور پھر یہاں پر گفتگو ہے کہ فقال ایوب لعلہ لیلت مطیرت کہ ایوب نے کہا کہ شاید اس سے مراد ہو بارش کی رات اب یہاں پر یہ جو موضوع ہے یہ ایوب کا ہے اور جناب حضرت ابن اب ہم دیکھتے ہیں کہ شرعہ میں کیا فرماتے ہیں تشریح کیا ہے ترمیزی میں سعید بن جبیر ان ابن اباس سے اس حدیث پر یہ باب منعقد کیا ہے باب ماجع فی الجمع بین السلاتین یعنی دو نمازوں کے جمع کرنے کا بیان اس روایت میں یہ وضاحت ہے کہ ابن مغرب اور عشاء کو جمع فرمایا ایسے حال میں کہ آپ مدینہ میں تھے آپ کو نہ کوئی خوف لاحق تھا نہ بارش تھی یعنی خوف یا بارش یا سفر میں نہیں عام حالات میں آپ نے یہ کام انجام دیا ابن اباس رضی اللہ عنہ نے اس کی اراد اللہ تحرج امتہو تاکہ آپ کی امت مشقت میں نہ ڈالی جائے حضرت مولانا عبد الرحمن مبارک پوری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یعنی حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری میں کہا کہ آئمہ کی ایک جماعت نے اس حدیث کے ظاہر ہی پر فتوہ دیا ہے اور حضر میں بھی مطلقا انہوں نے جائز کہا ہے کہ دونوں نمازوں کو جمع کر لیا جائے اب یہاں پر ان کی اپنی رائے ہے علماء کی اس شرط کے ساتھ کہ اسے عادت نہ بنا لیا جائے اب جب رسول اللہ نے اس کام کو انجام دیا ہے اور بغیر کسی وجہ کے انجام دیا اور اب سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جا رہا ہے اور اپنی رائے کو قائم کیا جا رہا ہے تو ایسے میں ہمارے مومنین بھی یاد رکھیں کہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور ان کی سیرت کو بھولانے والوں کی مخالفت کرنے کے لیے دو نمازوں کو ملا کے پڑھنا سیرت رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 کے دفاع کے مترادف ہے اور بلا شک ان دونوں نمازوں کا پڑھنا اس نیت سے قطعاً الگ نمازوں کے پڑھے جانے سے بہتر ہے کیونکہ اگر ہم اس طرح سے دونوں نمازوں کو آج نہ پڑھ رہے ہوتے تو پھر اس سیرت رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 دو نمازوں کے بھی ملا کر پڑھا جا سکتا ہے اور اس نظریے کو دو نمازوں کو ملا کے پڑھنے کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ وآلہ 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 اشکل ہوتی ہے عوام کو اور مختلف لوگوں کو جن کے کام رکھتے ہیں اب آپ کے سامنے ہیں صحیح مسلم جل نمبر دو اور صفحہ نمبر فورٹی نائن اور حدیث نمبر ہے ون سکس ٹو ایٹ اور جناب حضرت ابن عباس نے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے زہر اور عصر کو اکھٹا پڑھا اور مغرب اور عشاء کو اکھٹا پڑھا کسی خوف اور سفر کے بغیر پھر اگلی حدیث ہے ون سکس ٹو نائن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے زہر اور عصر کو مدینہ میں کسی خوف اور سفر کے بغیر جمع کر کے پڑھا بعد میں جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے وہی جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام اس ویسے کیا آپ نے چاہا کہ اپنی امت کے کسی فرد کو تنگی اور دشواری میں نہ ڈالیں اب آپ کے سامنے اگلا صفحہ ہے 50 اور یہاں پر یہی موضوع ہے سعید نے کہا میں نے حضرت ابن عباس سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا تھا انہوں نے کہا آپ نے چاہا اپنی امت کو ہر جوڑ تنگی میں نہ ڈالیں اسی صفحہ پر اگلے نمبر پر حدیث ہے 1633 کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر اصر مغرب شاہ کو مدینہ میں کسی خوف اور بارش کے بغیر جمع کیا اور وجہ کیا بیان کی وہ دوبارہ ہائل آئیٹ کر دیا تاکہ اپنی امت کو دشواری میں مبتلا نہ کریں اب پیج نمبر 51 میں بھی یہی والا موضوع ہے حدیث کا اگلا حصہ ہے کہ انہوں نے کہا آپ نے چاہا کہ اپنی امت کو دشواری میں نہ ڈالیں اگلی حدیث ہے 1634 حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آٹھ رکات زہر اصر اکھٹا اور سات رکات مغرب اور عشاء اکھٹا پڑھی اب اگلی روایت ہے 1635 کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ نے مدینہ میں سات رکات آٹ رکات نماز پڑھی یعنی زہر اور اصر مغرب عشاء کو ملا کر پڑھی اگلی روایت موضوع ہے 1636 اور یہاں پر موضوع یہ ہے ایک دن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اصر کے بعد ہمیں خطاب کرنے لگے حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا اور ستارے نمودار ہو گئے اور لوگ کہنے لگے نماز نماز پھر ان کے پاس بنو تمیم کا ایک آدمی آیا جو نہ تھکتا تھا اور نہ باز آ رہا تھا یعنی صحابی کی توہین کر رہا تھا نماز نماز کہے جا رہا تھا حضرت ابن عباس نے کہا تیری ماں نہ ہو تو مجھے سنت سکھا رہا ہے پھر کہا میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ آپ نے زہر اور عصر کو مغرب اور عشاء کو جمع کیا اب یہاں پر عبداللہ بن شقیق نے کہا تو اس سے میرے دل میں کچھ کھٹکنے لگا چنانچہ میں حضرت ابو حریرہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے پوچھا تو انہوں نے ابن ابباس رضی اللہ عنہ کے قول کی تزدیق کی اب یہاں پر کتنی عجیب بات ہے کہ جناب ابن ابباس کے کام پر عبداللہ ابن شقیق کو اتمنان نہیں اور ابو حریرہ سے جا کر یہ موصوف تزدیق کر رہے ہیں یعنی اگر ابو حریرہ تزدیق نہ کرتے تو یہ حضرت ابن ابباس کو جھٹلا دیتے اب یہاں پر سمجھ میں نہیں آتا کہ صحابی ہدایت کے ستارے ہیں تو یہ بات عبداللہ ابن شقیق کو کیوں نہیں معلوم تھی اور جو بلند مقام پر فائز صحابی تھے یعنی حضرت ابن ابباس ان کی بات پر کیوں یقین نہیں آیا تو شاید وجہ یہ ہو کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل وآل کیونکہ ان کے رشتداروں اور ان کی آل پر ظلم کیا گیا تو شاید یہ ایک پولیسی کا حصہ تھا کہ رسول کے رشتداروں کو زیادہ کسی بھی عدبار سے اسکرین پر نہیں آنے دینا تو یہاں پر بڑی عجیب بات ہے جو ہم پہلے عرض کر چکے ایک صحابی ایک صحابی کو غلط کہتے تھے کہ اگلی روایت 1637 میں بھی یہی والا موضوع ہے کہ جناب حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل 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 کے دور میں دو نمازیں جمع کر لیا کرتے تھے اب ہم اپنے تمام سننے والوں کی توجہ دلائیں کہ بعد رسول اللہ سلام یا بعض ان سے ریلیٹڈ اصحاب کرتے تھے اس کو جھٹلایا جاتا تھا اور دوسری چیزوں کو آگے بڑھایا جاتا تھا یہی والا موضوع ہے سنن ابی دعود جل نمبر دو میں اور صفحہ نمبر ہے چھے اور حدیث نمبر ہے ون ٹو ون ون جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بین زہر والأسر والمغرب والعشاء بالمدینہ من غیر خوف ولا مطر وقیل لئے ابن عباس ما اراد الى ذالک قال اراد ان لا یحرج امتہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے جمع کیا زہر اور اسر کو مغرب اور عشاء کو مدینہ میں رہتے ہوئے نہ خوف تھا نہ بارش تھی اور جب جناب حضرت ابن عباس سے سوال کیا گیا کہ ایسا کیوں فرقی عمل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے تو آپ نے فرمایا وہ چاہتے تھے کہ امت کو مشکل نہ ہو مسائل امام احمد ابن حمل میں جل نمبر ایک میں یہ موضوع ہے اور صفحہ نمبر ہے سوئن ایٹ سکس اور حدیث نمبر ہے فور ٹو ون قل تو لحمد کہ میں نے احمد ابن حمل سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے بارے میں کہ انہوں نے نماز جو ہے وہ آٹھ رکعت اور سات رکعت سات پڑی اور مراد کیا ہے زہر ور اثر ومغرب ور اشہ اور کیا وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے یہ کام انجام دیا تاکہ امت کو آسانی ہو اور مشقت نہ ہو سنن ابی دعود جل نمبر دو میں بھی یہی والا موضوع ہے ون ٹو ون ون میں اور یہاں پر بہت واضح لکھا ہے فی غیر خوف ولا السفر نہ خوف تھا نہ السفر تھا تو یہاں پر ہم حکومت کی توجہ دلائیں کہ اس قسم کے افراد جو آ کر اسکولز میں کالجز میں تعصب کا سبب بنے اختلاف کا سبب بنے اور کسی بھی معاملات کو ڈسکس کریں یہ کام کسی بھی حکومتی اہددار کا چاہے وہ سویل سرویسز کا ہو اور چاہے وہ آرمی کا ہو اور چاہے وہ سیاست دان ہو اس کو اجازت نہیں ہونی چاہیے امید ہے کہ یہ پیغام ایوب بلوش صاحب تک پہنچ جائے گا ان سے تم اتنا ہی کہیں کہ بہتر ہے کہ صرف ایک موضوع کو آپ فوکس کریں اور وہ یہ کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وجہ تھی کہ ان کی آل کو زبا کیا گیا جلا وطن کیا گیا قید کیا گیا اور در بدر پھرایا گیا اور کیا وجہ ہے کہ آج ان کی آل کا ذکر کرنے والوں کو قتل کیا جاتا ہے ان کی آل کے نام پر جن لوگوں کا نام ہوتا ہے انہیں قتل کیا جاتا ہے ان کی آل کا جہاں ذکر ہو اس پر پتھراؤ کیا جاتا ہے اس کا تو آپ کو بھی علم ہوگا اور پرابلم کیا جاتے ہیں اور آل رسول کے دشمنوں کو سپورٹ کیا جاتا ہے دعا ہے کہ آپ آل رسول کے دشمنوں کے سپورٹرز میں سے نہ ہو کیونکہ خدا بن تبارک وطالعہ کی تمام انبیاء کی اور تمام ملائکہ کی اور تمام اوسیاء انبیاء کی اور تمام مؤمنین جن و انس کی لعنت ہے دشمنان آل محمد پر وصلا اللہ وعالہ محمد وآله الطحرين